دیکھیں میں ڈی ایم کے اسٹیٹمنٹ کو میں مانتا ہوں ڈی ایم نے جو بات کہی کہ ریٹیلیوشن میں وہ گھٹنا ہوئی اور اس سمیں کس کے من میں کس کے دماغ میں کیا تھا کس وجہ سے اندکار چھا گیا اور پھر اس گھٹنا کی وجہ سے گھٹنا ہوئی ہے اور گھٹنا وہ بھی غلط ہے گھٹنا یہ بھی غلط ہے اگر یہ سوال آپ پوچھتے ہیں معصوموں کے لیے معصوموں کی کبھی جاننے جاتی اگر پریم یادب کی جان نہ گئی ہوتی تو پریم یادب کی جان نہیں جاتی تو کسی معصوم کسی کی جان نہیں جاتی آخر کار سرکار کیوں اس بات کو چھپانا چاہتی ہے کہ پریم یادب کو بھلا کر کے مارا اور کس نے مارا دہا دار سے کیا سے مارا اور یہی نہیں یہی نہیں آپ بتائیے سلطان پور میں کیا ایک برامر ڈاکٹر کو ڈرل سے نہیں مار دیا ڈرل سے کیا ڈرل سے نہیں مارا کیا ان کے پریبار کے بچوں کو آپ نے کلے لگا رہا کیا ان کے پریبار کے سلطان سے ہسپتال ملے گئے کیا آپ نے سوشل میڈیا کے لیے وہ تصویریں کچھ بائیں کیا ان سے گلے ملتے ہوئے تصویر کچھا لیں میں جانتا ہوں دکھ کسی کے جانے کا کسی کے کھونے کا آن ہم ضرور اس پریبار کے ساتھ ہیں یہ اور لوگ ہیں لیکن جب وہ اکیلے بیٹھیں گے کبھی یاد آئی کہ ان کے پریبار کے سلطان سے کی تو ان پر کیا گجرے گی سوچئے آپ کیا بلڈوجر چلے گا یہ جنتا روپ دے گی بلڈوجر کو اور سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے یہ جو بلڈوجر چلانے کی بہاشا ہے جو بلڈوجر چلانے کی سنسکتی ہے یہ مس سمجھ یہ بلڈوجر میں دماغ نہیں ہوتا ہے اگر بلڈوجر نیائے دینے لگا تو اگلی سرکار بھی یہی کرے گی اس لئے میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ یوگی ہیں یوگی کی پریباس آئی ہے یہ دوسرے کا اپنا دکھ سمجھیں آپ اپنا گراتے ہیں تو معافضہ لیتے ہیں آپ کی کسی کی ہمت ہو اگر یہ بات کی کہ انہوں نے اپنی بلڈنگ گرائی وہ کتنے کروڑ معافضہ اٹھایا اگر آپ اسے بلڈوجر چلانے چاہتے ہو تو اتنا ہی معافضہ دینا جتنا معافضہ آپ نے خود لیا ہے سرکار سے